وجیہ احمد کی تحریر کٹ پتلی اس نے پیرو کے دونوں انگوٹھوں پر زور دیکھ کر خود کو جھولے میں اور بلند کیا چند سیکنڈز میں وہ ہوا کو چیرتی پھر زمین کے نزدیک تھی اس نے ہولے سے آنکھوں کو بیچا اور پہلے سے زیادہ پیرو کے انگوٹھوں پر دباؤ دیا یہ عمل کا رد عمل تھا وہ جتنا پیرو کے انگوٹھوں پر زور لگاتی خود کو ہوا میں اتنا ہی بلند پاتی پستی سے بلندی کے سفر میں کیف تھا سرور تھا اور ہواوں میں اڑنے کا غرور تھا وہ ایک سنہری جھولا تھا اور وہ کانچ کی گڑیا تھی آپا آپا میرا سب کچھ ہیں ماں باپ دوست ان کے بچوں کو کبھی غیر نہ سمجھنا انہیں میری ہی اولا سمجھنا شرم و حیاء سے جھکے چہرے کو اس کے آخری جملے سے جھٹکا لگا تھا پہلے ہی رات اس شخص کے پاس اتنی روکی فکی باتیں اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے سر سے شخص کو دیکھا اس کی بے تاثر آنکھیں بھی سر تھی اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دوبارہ دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی اس نے اس رات کے بارے میں جو کچھ سنا تھا سب جھوٹ و بکواس تھا پوری رات اس کا آپا نامہ ختم نہ ہوا اس نے رنگوں کی برسات کا سنا تھا کوئی رنگ اس کی آنکھوں میں اتر ہی نہ سکا نہ ہی چاندی اور خوشبو کا کوئی جھونکہ گزرا اس نے اتنے خوابوں کو آنکھوں میں سجایا کیوں تھا کچھ بھی تو ایسا نہ تھا کہ جس کا تصور اسے گد گد آیا کرتا تھا سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی ساری سردی اس کے دل میں اترنے لگی تھی وہ سرد نہیں تھا برف تھا برف اس دفعہ ہونے والے کارنیوال میں تم کس نہیں سوچ کے ڈرامے میں پرفارم کرو گی دیا ماہم نے جپس کا پیکج کھولتے ہوئے اس سے سوالی انداز میں پوچھا تھا اس نے آخری گھونٹ بھر کر سافٹ ڈرنگ کے کین کو کچھرے دان میں اچھالتے ہوئے جواب دیا ایک نیو آئیڈیے پر میں سوچ رہی ہوں جتنا شاندار یونیورسٹی کا میلا ہوگا وہ میرے آئیڈیا سے لوٹ جائے گا یعنی کہ میلا لوٹ لینے واری سکیم بنا رہی ہو تم ماہم نے ہستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہسنے لگی کل فائنل کر کے بتا دوں گی تمہیں کہ میں کیا پیش کرنا چاہتی ہوں وہ دونوں کیفیٹیریا کی حدود سے نکل کر ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے والی روش پر چلنے لگی کل کی رات جتنی سرٹ تھی اس کی نزبت آج موسم کچھ موتدل تھا سنو مین نے آج اس کا میندی والا ہاتھ تھاما تھا آپ کافی خوششکل ہیں یہ پہلی تاری تھی جو اس نے سترہ گھنٹے اور چوبیس منٹ کے بات کی تھی اس نے کل سے اس کمرے میں گھنٹے گننے میں ہی وقت گزارا تھا آپ کافی خوششکل ہیں کہ جواب میں کرارہ سا جواب اس کے ہونٹوں پر آ کر دم توڑ گیا تھا اسے بلکل ایسا لگا تھا کہ جیسے ماما نے کان میں کہا ہو کہ اچھی بیٹیاں سسرال میں نرم لہجے میں بات کرتی ہیں اس نے کمرے کے حب زدہ ماحول میں دران محسوس کی عورت ازل سے مرد کی تعریف ہی تو متلاشی رہتی ہے سو وہ بھی عورت ہی تھی اسے اپنی تعریف اچھی لگی تھی وہ گزر جانے والے سر ترین رات کو بھلانے لگی اور اپنے اندر اٹھنے والے جوار بھاٹا کو بھی ہولے ہولے بٹھانے لگی تھی آپ کو تعریف کرنا بھی آتی ہے حیرت ہے اور وہ بے ساختہ کھل کھلا کر ہسا تھا اس کے اس انداز پر اس کی چوڑیوں کو آگے پیچھے کرتا گویا ہوا تھا حیرت کی بات کیا ہے اس میں اب ضروری تو نہیں کہ بس بندہ بیوی کو دیکھتے ہی تعریفوں کے پل باندنے لگ جائے اپنی ہی چیز ہے بھئی جب جی چاہے انسان تعریف کر دے اچھی منطق ہے آپ کی وہ صرف یہ کہہ سکی تو وہ بھی کچھ مسکراتا مزید تعریف کے موڈ میں آیا ہی تھا کہ تروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور آپا بڑے کروفر سے چلتی این بیٹ کے سامنے آن رکی تھی اس نے شرم محسوس کر کے چوڑیوں سے کھنکتے ہاتھ کو اپنے مجازی خدا کے ہاتھ کی گرف سے چھڑا کر اپنی گود میں رکھا تھا اور وہ بھی آپا کی مخصوص آمد سے گھبرا کر سیدھا ہو بیٹھا تھا تم ابھی تک کمرے میں گھوسے بیٹھے ہو بہار اتنے کام ہے میں اکیلی جان کون کون سے کام نمٹا ہوں اے بھائیہ شادیاں تو سب کی ہوتی ہیں ایک ہی رات میں بیویوں کے عاشق بننے کا رواج ہمارے خاندان میں نہیں ہے شام کو ولیمہ ہے جا کر شادی ہال کا جائزہ لے آؤ اٹھو وہ بے تکان بوت ہی تھی یا انہیں بولنے کا خب تھا وہ جز بزی حیرت قدا میں تھی شادی کے دوسرے ہی دن اتنی چپتی ہوئی باتیں بھی برداشت کی جاتی ہیں اور بردارست ہڈیوں کو چیرتی دلوں کی دیواروں کو ڈھاتی دلوں کو مار دیتی ہے تو پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور اس وقت ماں کے دیئے ہوئے سارے ازباغ خلاصے کی صورت میں اس کے کانوں میں سنائی دے رہے تھے اس نے جھڑکتی ہوئی آواز میں آپا کو بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ اسے خوشتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی باہر ہزار بکھیڑوں کو سمیٹھنے کا کہہ کر چل دی وہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی موجودگی کو محسوس کرتی پھر گھڑی کو تکنے لگی گھڑی کی سوئیوں کا سفر تھا اور وہ پہلی ہی منزل پر تھکنے لگی تھی اس نے برسو پرانا کچھ پتیوں سے بھرا بیگ سٹور میں رکھے بکس میں سے نکالا تھا اس نے بیگ کی زپ کھولی تو مانوس سی بوس کے نتنوں سے چکرائی تھی روئی سے بھرا سفید سلکی کرتے میں ایک گھڑا تھا سر پر براؤن پک بھی تھی سفید لٹھی کی شلوار تھی اس نے گھڑے کو اٹھا کر چہرے کے سامنے کیا اور سنیری آدھے اس کے چاروں طرف پھیل گئیں وہ گھڑا اس کی دادی کے ہاتھوں سے تیار کیا گیا تھا اس نے گھڑے کو سائیڈ میں احتیاز سے لٹایا حالانکہ وہ کانچ کا گھڑا نہیں تھا پھر اس نے ایک روئی بھری گھڑیا کو نکالا سرک لاچے اور سرپس خمیز سرک گھوٹا کناری لگے دپٹے میں وہ مومی موتیوں سے بنی بندیا لگائے آج بھی ویسے کے ویسی ہی تھی خوبصورت اور بہت حسین پھر سنیری آدھوں نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے یاد آیا کتنا زد کر کر کے وہ دادی کے ساتھ بزار سے آدھے آدھے گز کے کپڑے خرید کر لائی تھی اور نانا کرتی دادی سے زد کر کے اس کا گھوٹے سے بھرا عروسی لباس تیار کر آیا تھا پھر ایک کے بعد ایک کئی چھوٹے بڑے سائز کی کٹ پتیاں اس کے اطراف میں پھیل گئیں ہر رنگ میں موجود روئی کی گھڑیا اور گھڑے اس نے ایک ایک جھوڑے کو علیل کیا باقی گھڑیا اور گھڑوں کو ایک خاندان بنا کر ایک دوسرے بیگ میں بھر لیا اسے کارنیوال میں ایک ڈراما پیش کرنا تھا کاسٹ مکمل تھی کہانی کی ترتیب باقی تھی اور اسے آج یہ سارا کام مکمل کر کے سونا تھا وہ کٹ پتلیوں کے درمیان بیٹھی خلم تھا میں ڈائلوگ لکھتی رہی اسے خبر نہیں تھی کہ بے جان کٹ پتلیوں میں جان بھی آ جائے تو بھی وہ کٹ پتلیاں ہی رہتی ہیں انہیں چلا تھا کوئی اور ہے اور ان کے پیچھے سے آوازیں کسی اور کی ہوتی ہیں بے خبری کی مار لگ جائے تو جیون میں باقی بھی کچھ رہتا ہے کیا کیا سپیشل ہے یار دیا بتا بھی دو کیا ڈیزائن کیا ہے تم نے اپنے گروپ کے لیے ماہم کے لہجے میں تجسس اور جنجلاہٹ کے اناثر تھے اس نے مزہ لے کر بتانا شروع کیا ڈراما پیش کریں گے ہم لوگ کٹ پتلی رات بھر لکھا ہے جاگ کر میں نے اچھا کون کون پرفارم کرے گا اور دیکھو حسن کو اس دفعہ لیڈنگ رول مت دینا بہت اتراتا پھرتا ہے ہیرو سمجھنا لگتا ہے اپنے آپ کو وہ ماہم کی بات پر مسکرانے لگی تھی اور جب وہ مسکراتی تھی تو اس کی بائیں آنک کے نیچے بھور بنتا تھا اور کوئی اس بھور میں آ جائے تو زندگی کسی مرکز پر ٹھہر پھاتی ہے نہ حیاتی بچ پاتی ہے اس دفعہ ہیرو حسن نہیں ہوگا اور نہ ہی ہیروین ماہم پھر کاسٹ میں کون ہے کاسٹ میں روئی بھری گڑیا گڑے ہیں جنہیں کٹ پتلیاں کہا جاتا ہے اس کی آنکھوں میں چمک تھی ماہم کنفیوز تھی مطلب یہ کہ ہم پسے پردہ پرفارمنس دیں گے یعنی کہ وائس پرفارمنس دیں گے اور باریک دوریوں سے بندی کٹ پتلیاں فیزیکل پرفارمنس دیں گی اچھا اس طرح نا جیسے دادی کے زمانے میں چار پائی کو کھڑا کر کے اس پر پردہ ڈال کر پیچھے سے کچھ لوگ آوازیں نکالا کرتے تھے اور باریک دوریوں سے بندے گڑیا گڑے کریکٹر پرفارمنس دیا کرتے تھے نانی اور دادی وغیرہ اپنے بچپن کی باتیں اسی طرح کی بتاتی ہیں ماہم کی بات پر دیا نے ازبات میں سر ہلایا تھا ہاں اسی طرح کی پرفارمنس ہوگی گڑے کا کریکٹر نیم جوہر ہوگا یعنی ہیرو اور ہیروین کا کریکٹر نیم صدف ہوگا ایک کردار ہیرو کی ماں کا ہے دوسرا کردار اس کی بہن کا ہوگا کچھ ایکسٹرا کٹ پتیاں اور سپورٹنگ رول کریں گے جیسے ہیروین کی فرینڈز وغیرہ ہیروین کی آواز زنیرہ کی ہوگی ہیرو کی آواز ارباس کی ہوگی تم اور حسن تانت کے تاروں کو انگلیوں سے حرکت دوگے یعنی کہ ان کی باڈی لینگویج کی ذمہ داری تمہاری ہوگی یہی کام سب سے اہم ہوگا ہمارے پاس سات دن ہے اور سات دن تم دونوں کو پریکٹس کے لیے کافی ہوں گے اصل پرفارمنس تمہاری ہوگی کٹ پتیوں کو آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ آگے پیچھے کرنا آسان کام نہیں ہے آج بھی یہ تماشہ دور دراز کے گاؤں میں پروفیشن کے طور پر کہیں نہ کہیں دکھائی دیتا ہے پر وہ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں سارا فن ان کی انگلیوں کا ہوتا ہے دیا نے ایک لمحے کا توقف کیا تو ماہم اسے ایک گہری سوچ میں دکھائی دی پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے دیا سے کہنے لگی یار مشکل لگ رہا ہے مجھے ہاں تھوڑا مشکل ہے پر نہ ممکن نہیں ابھی چلتے ہیں کیفیٹیریا میں سارا ادھمباز ہوں گے ڈسکس کر لیتے ہیں لوگوں سے بھی دیا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی وہ سارے نکم میں ٹوٹلی تم پر ہی ڈپینڈ کرتے ہیں سب نے تمہیں یس بوس ہی کہنا ہے ماہم کی بات پر وہ ہستے ہوئے کھڑی ہو گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے کیفیٹیریا کی جانب چل دی